گرمی یقیناً جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے انسانی اور دنیاوی جو مسائل ہیں وہ کسی بھی قسم کا سر نہیں اٹھا سکتے یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اس کی رحمت پر کامل ایمان رکھیں اور اس کے ساتھ جڑے رہیں تو نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی ہمیں وہ سرشار کر دیتا ہے ہمیں وہ اپنی مہربانیوں سے اپنی رحمتوں سے لمحہ لمحہ لحظہ لحظہ ہر پل نوازتا رہتا ہے میرا آج کا جو موضوع ہے وہ یقیناً میری ان ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے بہت ضروری ہے جو بہت شوق سے فیشن کو اپناتی ہیں بہت شوق سے رمضان ٹراؤس میشنز دیکھتی ہیں بہت شوق سے اسلامی فیشن کر کے جاتی ہیں بہت شوق اور جذبے کے ساتھ لہک لہک کر جو ہے وہ اس فیشن کا حصہ بنتی ہیں اور آگے بڑھ بڑھ کر تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ پردے کے حوالے سے ہے اور اس میں بھی پاکستان میں پردے کی صورتحال اور اسلام کے حکمات یہ ہمارا آج کا کلی موضوع ہے لیکن اس میں سب سے جو اہم چیز ہے جس طرح کہ میں نے اپنے پہلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں اس وقت میڈیا میڈیا جو ہے وہ ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے اور میڈیا نے استاد اور ٹیچر کی جگہ لے لی ہے تو جو چیز جو ادارہ اتنا انفلینشل ہو چکا ہے کیا وہ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ معاشرتی جو تہداریاں ہیں معاشرتی جو مسائل ہیں معاشرتی جو تبدیلیاں ہیں ان پر فوکس کر رہا ہے اور معاشرتی جو تبدیلیاں ہیں اگر ان کو لیا جائے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ کون سا ہے ہمارا معاشرہ ہندوستان کا معاشرہ ہے ہمارا معاشرہ پاکستان کا معاشرہ ہے ہمارا معاشرہ یورپین معاشرہ ہے یا ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے تو جب میں اسلامی معاشرے کی بات کرتا ہوں تو پلٹ کے دیکھوں تو قیام پاکستان سے پہلے یہاں پہ انگریزی معاشرہ بھی دکھائی دیتا ہے ہمیں ہندوانہ اور جو دیگر مذہب کا معاشرہ ہے وہ قیام پاکستان سے پہلے دکھائی دیتا ہے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب میں اس کلمے کا ورد کرتا ہوں اور اس کو مجسم صورت میں چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو دیکھتا ہوں تو پھر یہاں پہ میرے سامنے جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے وہ ہے اسلامی معاشرہ اور اسلامی معاشرے کی جب ہم اساس کی بات کریں تو اس کی اساس رب کریم کی وعدانیت اور اس کے احکامات ہیں یقیناً ان احکامات کو اگر لیا جائے تو قرآن قریم میں ارشاد باری طالع ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بی بیوں اپنی بیٹیوں اور مسلمان خواتین کو کہ وہ اپنے چہرے کو ایک پلو سے ڈھانپ کر رکھیں پردے کے جب اتنے واضح احکامات رب کریم نے قرآن قریم میں دے دیئے ہیں ارشاد باری طالعہ اس کتاب میں ہے جو کائنات کے لیے دو جہانوں کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے جو ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر رہنمائی دینے والی کوئی کتاب نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ جہنم میں بھی عورتوں کی کسرت ہوگی یہ بھی اشاد باری طالعہ ہے اور پھر پردے کے جو دیگر احکامات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو پھر اس وقت کیا ہمارے گھروں میں پردہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے محلوں میں ہمارے ٹی وی سکرینز پر کیا ہم ان احکامات پر صحیح معنوں میں عمل درامد کر پا رہے ہیں اگر نہیں کر پا رہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں انہی وجوہات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے تو محمد علی کریمی صاحب پاکستان میں پردے کی صورتحال اور اسلام میں پردے کا حکم اگر اس ایک موضوع کو جو ہمارا آج کا موضوع سخن ہے اسی کو لے لیا جائے تو شاید اس پہ ہی گھنٹوں بحث اور دنوں سالوں تک معاملات چلتے جائیں کیونکہ اس پہ پھر ہمیں اپنی پوری پاکستانی تاریخ اور اسلامی معاشرت کو ڈسکس کرنا ہوگا لیکن اس کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ پردہ ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں آج کل جتنے پروگرام اور جتنے معاملات ہمیں میڈیا پہ دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے اس میں حقانیت کا ثبوت دیتے ہوئے کلمہ حق کہنے کی جررت کی اللہ تعالی ہم سب کو جو ہم کلمات کہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی نے سورہ احضاب میں اس کے حکام ذکر کیے جس کا بھی ذکر کیا ہے باری تعالی ارشاد فرماتا ہے یا یوہن نبی کل ازواج کا اے نبی آپ فرما دیجئے اپنی ازواج کو و بناتی کا اور اپنی بیٹیوں کو و نیسائل مؤمنین اور مسلمان عورتوں کو کیا فرما دیجئے کہ وہ اپنے چادر کے پلو کو پردے کے طور پر اپنے چہرے پر ڈال کے رکھیں اور یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کی پہچان ہو اور کہیں ان کو عذیت یا تکلیف نہ دے دی جائے قرآن مجید فرقان حمید کہ جتنے احکامات اترے اس کا سب سے پہلے جو مخاطب بنتے ہیں وہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنہوں نے اسلام قبول کیا اگر خواتین ہیں تو وہ ازواج متحرات ہیں مسلمان عورتیں ہیں پھر ان کے توسل سے یہ احکامات دوسری امت کی طرف منتقل ہوتے گئے اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہاری پہچان ہو تم اپنے آپ کو چادر میں یا کسی طرح پردہ کر کے تم پھر جو ہے کسی معاملے کے اندر اگر آنا چاہو تو پھر تم پیکٹیکلی اس میں آ سکتے ہو یقیناً معاشرے کے اندر عورت کا ایک اہم کردار بھی ہے اسلام نے کچھ ایسے رشتے جن کو ہم محرمات کہتے ہیں اس کے لیے عورت کے لیے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ سفر بھی کر سکتی ہے اچھا یہاں پہ پھر محرم کی دیفنیشن بھی سامنے آنی چاہیے جی محرم اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ عورت کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جیسے اس کا باپ ہے اس کا بھائی ہے اسی طرح جو اس کے رشتے ایسے ہیں جن سے اس کا نکاح نہیں ہوتا اچھا اب یہاں پہ ایک اور بھی چیز سامنے آتی ہے خالہ ذات بھائی چچا ذات بھائی کیا یہ بھی محرم کی پھپی ذات بھائی مو بولا بھائی یہ بھی محرم کی حیثیت نہیں یہ محرم ہی ہوتے یہ تو مو بولے آپ خود کہہ رہے ہیں ان سے تو نکاح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی آج کل کے دور کے ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو ہمارے ہاں ایک کزن سسٹم چل پڑا ہے اور یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کزن ہے کہ ان سی سلسلے سے اور کس طرح ان کا تعلق جو ہے کسی عورت کے ساتھ عبستہ ہے بہرحال یہ جو مو بولے بھائی اور یہ جو ہیں کزنز وغیرہ مطلقان اگر کسی کو کہہ دیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی شریعت طور پر پردہ لازم ہوتا ہے جو شریعت کے آکام ہیں جن سے نکاح مکمل طور پر حرام ہوتا ہے وہ محرمات ہیں عورت جس وقت عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے یا حج کرنے کے لیے اس کی یہ شرط ہے وگرنا اس کے پاس سارے پیسے سب کچھ موجود ہوں اگر شریعت طور پر محرم نہیں تو وہ بغیر محرم کے سفر بھی نہیں کر سکتی اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ایک سوال کیا اور سوال یہ کیا یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے سب سے بہترین چیز عورت کے لیے کیا ہے یہ کیسا کوئسن تھا اس وقت کوئی بھی جواب نہ دے سکا حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جب گھر آئے تو انہوں نے یہ بات اپنی زوجہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے ڈسکس کی اور یہ ایک اچھا عمل ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں سے کوئی اچھی بات دیکھیں سیکھیں تو ہمیں اس کو جا کے گھر میں ڈسکس کرنا چاہیے یہی ایک تربیت کا محول ہوتا ہے جب حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کرتے ہیں تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کا جواب دوں آپ نے کہا اس کا جواب دیں سرکار کا سوال یہ ہے کہ عورت کے لئے سب سے بہترین چیز کیا ہے تو حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہیں سب سے بہتر عورت کے لئے چیز یہ ہے لا يراہن الرجال کہ اس عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے سبحان اللہ اور یہ مرد کسی کا عرکو نہ دیکھے سبحان اللہ جب ارشاد فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اگلی معفل میں بیٹھے ہوئے فخر کے ساتھ جب آقا علیہ السلام نے پچھلے سوال کو روپیٹ کیا کہ کوئی بتائے تم میں سے عورت کے لئے سب سے بہتر چیز کیا ہے تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا عورت کے لئے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اس کو کوئی مرد نہ دیکھے سرکار نے فرمایا یقیناً یہ میری پیاری بیٹی نے جواب اتا فرمایا بہت اہم بات آپ نے کی ہے کہ آج کل ایک سلوگن چل رہا ہے میرا جسم میری مرضی تو پھر اسلامی معاشرہ ہے پاکستانی معاشرہ ہے اور آج کے ہماری جو ٹرانسویشن ہے اس کا جو موضوع ہے اس میں ساری باتیں ڈسکس کروں دیمی صاحب اس وقت جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ ہمارا انٹرنیٹ اور ون کلک والا معاملہ چل رہا ہے ہم ترقیقی دور میں اس وقت دیگر تمام ممالک کو پیچھے چھوڑنے جا رہے ہیں اور سب کے ساتھ ہماری بحث چل رہی ہے اور ہم دنیا کے ترقی آفتہ اقوام میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو ترقی کیا ایسی کا نام ہے کہ میرا جسم میری مرضی دیکھیں جیس سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اسلامی تحذیب اور ثقافت اور کلچر کو پنانے والے ہیں سب سے پہلے یہ ایک بہت طویل ٹاپک ہوگا لیکن میں شارٹ کرتے ہوئے آپ کی سوال کا جواب کی طرف آنے سے پہلے ایک جملے میں ارد کرنا چاہوں گا کہ تحذیب ہے کیا ثقافت یا کلچر کہتے کسے ہیں تحذیب در حقیقت تصور حقیقت کا نام ہے تصور حقیقت سے مراد جتنی اقوام ہیں ان کے ہاں کوئی نہ کوئی ایسا مقدس فرد ہوتا ہے جس کے لیے وہ اپنے حقیقت کے تصور کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں صحیح مختلف اقوام ہیں بوڈیسٹ ہیں ان کے نظیق گوتن بودھ ہے اور اگر کرسچینٹی ہے تو ان کے نظیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ٹھیک ہے ہر ایک کے ہاں تصور حقیقت ہے لیکن ہم مسلمان ہیں ہمارے ہاں تصور حقیقت کا آغاز ذاتِ خدا بند تعالی سے ہوتا ہے بلکل ہمارے ہاں جو اسلامی ریاست ہے اس میں اقتدارِ آلہ کا تصور اللہ رب العزت کے لیے ہے بلکہ کمیت اسی کے پاس ہے اور اس کے بعد ہماری اس ساری کی ساری شریعت کی امپلیمنٹیشن کی عملی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے کجز کی پتیوں سے رشاد فرما دی بے شک اب صورتحال یہ ہے کہ جو دوسری تحظیبیں ہیں آج ہم ان سے متاثر ہو گئے آپ نے کہا ایک کلک کے اوپر آج ہم پوری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں پوری دنیا گلوبل ویڈک بن چکی ہے پرابلم یہ بنی کہ آج ایک اسلامی تحظیب کو ماننے والا جب دوسری ننگی تحظیبوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو پھر اس کو اپنے بدن پہ پہنا ہوا لباس بھی تنگ محسوس ہونے لگ جاتا ہے پھر وہ اس کنڈیشن میں اس قیفیت میں دوچار ہو جاتا ہے کہ کیا ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی حالانکہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تحظیب حاضر کی یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضاکاری ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اگر ہم اگرچہ بنا بھی لیں لیکن جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے عطا کردہ قوانین ہیں وہ سب سے زیادہ مصمرات بھی ہیں اور ان کے سمرات معاشرے پہ پڑتے ہیں جو لوگ یا خواتین آج حقوق نصوہ پہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں وومن رائٹس دیے جائیں میں یہ بات میڈیا پہ بابانگ دہل کہتا ہوں دنیا کے سارے مظاہب ایک طرف رکھیں سب سے زیادہ اگر کسی نے عورت کو حق دیا ہے تو وہ دین اسلام ہے بے شرط وراثت میں عورت کو باب کی طرف سے بھی مل رہا ہے اس کو بیٹے کی طرف سے بھی مل رہا ہے بائی کی طرف سے بھی مل رہا ہے اگر اس کی اولاد نہ ہو یہ ساری کی ساری وراثت میں عورت کو حق دیا گیا پھر اگر آپ حقوق کی بات کریں تو اسلام نے عورت کو منع نہیں کیا کہ آپ پریکٹیکل لائف میں اپنا کردار ادا نہ کریں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ یہاں بہت بڑی مجتہدہ ہیں اور آپ نے دین اسلام کی ترویج کے لئے قضیم کردار ادا کیا مسلم خواتین نے بقاعدہ طور پر مسلم افواج کو جنگوں میں شریک ہو کر ان کا ساتھ دیا جو حجاب کی ڈیفینیشن ہے اس کو اگر دیکھا جائے کریمی صاحب اور جو آج کل لکس سامنے آ رہی ہے مطلب جو ڈیزائن سامنے آ رہے ہیں ڈیزائنرز حجاب سامنے آ رہے ہیں ذرا اس کے بارے میں روشنی ڈالیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے پیشے نظر ہے جس میں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم مرشاہ فرمایا کچھ عورتیں ہیں جو لباس پہن کر بھی برہنہ ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے چس لباس اس کی بھی شریعت میں مضمت کی ہے پھر آپ نے کہا ڈیزائن ایسے ہیں جس کی طرف لوگ اٹریکٹیو ہیں اس کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ایسا لباس یا ایسا ہجاب جس کے اندر کچھ ایسی خوبصورتی ہے جس سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو ایسا ہجاب بھی پہنے سے گریز کرنا چاہیے جس وقت ہم اسلام کے ان دائرہ کار کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسمہ ایک مرتبہ آئیں تو ان کا لباس باریک تھا آقا علیہ السلام نے فورا نظریں پھیر لی تو سرکار دوالم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی عورت بالغہ ہو جائے تو اس کے لئے یہ درست اور جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا باریک لباس پہنے یعنی چھوٹے بچے ہوں ان کے لئے معاملہ اور ہے لیکن جب جوان ہو جائے بلوغت کے بعد پھر اس کے لئے الگ سے احکامات شریعت نے عطا فرمائے ہیں چونکہ ہمارے ہاں کنڈیشن اب ایسی بن چکی ہے کہ نوجوان خواتین اور بالکل جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دوسرے ممالک میں اور یا دوسری تعذیبوں میں جب یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں تو ہمیں کیوں نہیں تو اسلام تو چونکہ ان کو تحفظ دے رہا ہے اسلام نے لفظ فیمیل کو عورت کہا کیا یہ تو نہیں ہو گیا کہ اسلام بھی ایک بزنس کی شکل اختیار کر گیا کیونکہ ہمارے ہاں یہاں ہند میں پاکستان میں عموماً جو عرب پردے کے ڈیزائن ہے یا وہاں جو لباس کی شکل ہے عورت کی اس کو فالو کیا جاتا ہے جی بالکل یہ بات ہی ہے کہ عرب کی اگر سیویلائزیشن اور تعذیب کو دیکھا جائے تو ان کے ہاں ان کا اپنا ایک دائرہ کار اور طریقہ کار ہے ہم چونکہ یہاں پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں پارٹیشن سے پہلے عورت کو دیکھ کے کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ ہندو عورت ہے یہ مسلم عورت ہے یعنی یہ چیزیں کنڈیشن کلیر ہو جاتی تھی ان کے لباس سے اسلام اگرچہ لباس پر اسرار نہیں کرتا لیکن اسلام نے تن ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ کچھ اصول بتائے ہیں کہ آپ اس کو فالو کریں اکبر علا بادی نے بڑی پیاری بات کی بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بی بیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا بے شک پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ اکل پہ مردوں کی پڑ گیا واہ واہ بہت اچھی بات آپ نے کیا ہے مجھے بات کروں گا کہ ہمارا میڈیا جو ہے اس میں کام کرنے والی جو خواتین ہیں اور بالخصوص اسلامی جو پردہ پردے کا معاملہ ہے اور جو ہجاب کا معاملہ ہے اس کو وہ کیسے پرووٹ کر سکتا ہے ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب اگر ایک خاتون برقے میں مطلب جو ایک پردے کا مکمل زاویہ ہے اس کو رکھ کر اگر وہ پروگرام ریکارڈ کرواتی ہیں تو چلیں وہ تو مان لیا لیکن جو دیگر چیزیں ہو رہی ہیں جن کی جانب میں نے آپ نے دونوں معزز مہمانوں سے اشارہ بھی کیا انہی کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر تو گنگا الٹی بیٹی نظر آتی ہے جی دیکھیں جو اسلام کے اصول اور قواعد و ذوابط ہیں اس کو چینج تو نہیں کیا جا سکتا اور جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نحیات میں یہ اصول ملے صورتحال ہے مہد حضرت سیدہ کائنات فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ جملہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ اتنی باہیا تھی زندگی پوری آپ نے حیاء کے ساتھ گزاری جس وقت آپ کے وسال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا کہ مجھے فکر ہے کہ میرا جنازہ جب اٹھے گا تو اس وقت جو میں نے ساری زندگی حیاء کے مکمل طور پر پاسداری کی وہ میں کیسے قائم رکھوں حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تھا حبشاہ میں جب جنازے اٹھتے تھے عورتوں کے تو وہ جنازہ عورت کا جو ہوتا تھا اس کے اوپر خجوروں کی چھال رکھ کے پھر چادر رکھتے تھے فرمایا آج تم نے میرا مسئلہ حل کر دیا میں نے زندگی بر حیاء کے ساتھ ہی گزاری ہے وصال کے بعد بھی جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو اسی طرح میرے جنازے کے اوپر اسی طرح خجوروں کی چھال رکھ کر اس کے اوپر چادر رکھی جائے تاکہ میری حیاء سلامت رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کی بیٹی کو حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے اور اسلام نے اگر لفظ عورت ہم کیوں بولتے ہیں عورت کا مطلب ہی وہ ہے جو چھپی ہوئی چیز ہے فیمیل کے لیے لفظ عورت بولا جاتا ہے عورت آرہ یعور عورتن سے بنا جس کا معنی ہی چھپی اور پوشیدہ چیز کا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام المومنین حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ دونوں سرکار کی خدمت میں جلوہ فرما تھی کہ نبینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ازواج مطارہ سے کہا کہ آپ پردے میں چلی جائیں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبینا ہے ان کو تو نظر ہی نہیں آتا سرکار فرماتے ہیں نبینا وہ ہیں تم تو نہیں تمہیں تو دکھائی دے سبحان اللہ یہ عقلی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھیں اور نہ وہ اس کے ساتھ کسی قسم کا ایسا کوئی روابط اور تعلق قائم رکھیں جہاں تک علم کی بات ہے یا کچھ ایسے معاملات اس میں فقہانیں استثنائی صورتیں ذکر کی ہیں ان پہ بات کرتے ہیں ان پہ ضرور بات کریں گے اور چونکہ موضوع بہت دقیق ہے اور اس میں میری کوشش ہے کہ آج جتنی زیادہ چیزیں کور ہو سکتی ہیں میں وہ کر سکوں رمضان ٹرانس میشن میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں سواب کی غرض سے شریک ہوتے ہیں لیکن جو بی بیاں وہاں بیک کی ہوئی ہیں روزے کی اپنی بھی عزت ہے اس کے بھی ایک عدب عداب ہے اور پھر ساتھ میں پردے کے معاملات بھی سامنے آ جاتے ہیں اور جو ہمارے ہوسٹ ہیں وہ تو ایسے اس چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور ایسے گفٹ پھینک رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں اس میں کوئی پردے کی بات نہیں ہے اس میں کوئی روزے کی بات نہیں ہے اس میں کوئی عدب کی بات نہیں ہے اس میں کوئی اسلامی طریقہ کار یا شریع حکمات کی بات نہیں چھے اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا پہرے پروفیسر ناصر صاحب نے بھی بیان کیا کہ عدالت نے بھی پابندی لگائی ہے مجھے علم نہیں ہے میں ان پابندیوں کے باوجود بھی پروگرام ہو رہے ہیں وہی میں بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں علم کے یہ ابھی ہو رہے ہیں میں پہلے بھی نہیں دیکھتا تھا پہلے بھی دوستوں سے سنتا تھا کہ میرے گھر میں اس طرح کا محول نہیں ہے تو بات ہی ہے کہ جو اس طرح کے پروگرام ہیں ناج کود والے یا اس طرح کے گفٹ ہیمپر جو ہے وہ دینے والے یہ لالچ وغیرہ دینے والے اور اس کے اندر عورتیں جس طرح کام کر رہی ہیں جس طرح ہو رہا ہے اس کی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ہرگز اجازت نہیں ہے آپ یہاں موجود ہیں ناصر صاحب ہیں زفر اقبال صاحب ہیں آپ بھی بات کر رہے ہیں اسلامی شاعر کے حوالے سے پردے کے حوالے سے بتا رہے ہیں لیکن ان ٹرانسمیشنز میں بھی تو مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں جو اس جانب توجہ ہی نہیں رہتے دیکھیں اس میں اللہ ماشاءاللہ کہ ہم بات کرتے ہیں بعض تو ایسے افراد بھی ہیں جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ڈسکس کیا کہ جو علماء کرام کے صفوں میں تو ہیں لیکن ان کے ہاں وہ معمولات نہیں جس کی وجہ سے آج بہت سا نظام بھی اسلامی اعتبار سے متاثر ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے بعض تو افراد وہ ہیں جس طرح کہ عدالت نے بڑا خوبصورت وہاں یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ بقاعدہ طور پر ان لوگوں کو بٹھایا جائے کہ جو اس مقام کے جو منصب کے لائک ہوتے ہیں بعد میں تو ٹائٹل لگایا ہے اب ٹائٹل لگانے سے تو نہیں کچھ ہو جاتا ایک شخص ٹائٹل لگا لے اور ٹائٹل لگانے کے بعد آ جائے ذمہ دار جتنے بھی علماء ہیں وہ الحمدلہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں بعض مقامات پر ایسے معاملات بھی ہیں کہ علماء کرام کے بارے میں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اگر وہ کوئی علماء حق میں سے اس مقام پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو وہ دین کی تبلیغ و اشاعت کے حوالے سے اگر ان کا ایک نکتہ نظر ہے تو وہ اپنے اس نکتہ نظر پر قائم رہتے ہوئے اگر دین اسلام کی کوئی بات آگے منتقل کر رہے ہیں تو یہ کرنا ان کی ذہنے بات ہے شریع ذمہ داری بھی ہے اور وہ اس کے اعتبار سے پورا کرتے ہیں اور جہاں تک ہو سکے اصلاح کی بات تو وہ مفتیان اکرام جہاں تک ہو سکے اصلاح کی کوششی بھی کرتے ہیں اور اپنی زبان سے کہتے بھی ہیں لیکن ایمپلیمنٹیشن اور عمل کروانا یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے آخری منٹ چل رہا ہے تو میں اس پہ ناصر صاحب آپ سے بھی اور زفر اقبال صاحب آپ سے بھی اور کریمی صاحب آپ سے بھی پوچھوں گا ناصر صاحب کیا کوئی ہمارے اسلامی میڈیا کوئی اسلامی ریاست ایک ایسی ہے جس کے میڈیا کو ہمارا میڈیا فالو کریں اصل میں تو مجبوری سکتی ہے کسی کا نام لے لیں ہم مسلمان خود فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں میں اس کا کسی ملک کا نام لوں گا تو فورا لوگ اندازہ کریں گے کہ یہ اس کا مسلک کیا ہے کسی دوسرے کا نام لیں گے تو مسلکوں میں بٹی ہوئی قوم ہے سب سے بنیادی ذمہ داری ہماری اپنے ملک ہے پاکستان میں یہ ہے پاکستان میں الحمدللہ تعالی علماء کی کسرت موجود ہے مدارس موجود ہیں دین کی تعلیم کا بہت اچھا انتظام موجود ہے اصول یہ چاہیے ابھی آئندہ الیکشنز بھی آ رہے ہیں ہمارے ہاں الیکشن کی اصلاحات کر کے انتخابات کو زبردفت انداز میں پورے طور طریقوں کے ساتھ اللہ کریے چیف جسٹس صاحب جس طرح انہوں نے یقین دیانے کروائی وہ جلدی کر سکیں گے تو ایک اسلامی معاشرہ ہم خود اپنے ملک میں قائم کر سکیں کسی کا نام لیں گے جناب اس بارے میں میں مسلک کی انہوں نے قیود لگائی ہے کوئی اچھا کام کرے تو اس کے اچھے کام کو فالو کرنا شاہیے وہ کوئی بھی مسئلہ کو ایسی کوئی بات نہیں ہے سارے مومنین ہیں یہ فیصلہ قیامت کو ہو جائے گا کہ کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں ہے جو ہمارے علماء ہیں ان کو چاہیے کہ جو فی میل کے ساتھ پرگرام کرتے ہیں وہ انکار کر دیں اس سے وہاں پر آپ جیسے جس طرح آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اگر مجھے یہاں بھی پتا ہوتا کہ فی میل ہیں میں انکار کر دیتا ٹھیک ہے چلے آپ کا پیغام پہنچ کیا ہمارے تک جی ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب اس میں یہی بات میں ارز کروں گا جس طرح اسلام کے بنیادی اصول ہمیں بتائے گئے ہمارے پاکستان میں بھی ایک ایسا چینل موجود ہے جہاں کوئی فی میل نہیں آتی تو یہ ہمارے لئے رول موڈل ہے اگر وہ اپنے پروگرام کو چلا سکتے ہیں اسلامی ویلیوز کے مطابق جہاں فی میل نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ میڈیا آپ نے تو دوسرے ممالک کی بات کی میں اپنے پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ وہاں بھی اگر ایک چینل بغیر فی میل کے اپنا چینل میں اسلامی پروگرام چلا سکتی ہے تو آج ہم بھی مختلف میڈیا کے پروگرام فی میل کے بغیر چلا سکتے ہیں بہت شکریہ میرے محسوس بیمانانِ گرامی آپ نے آج کے اس ٹرانس بیشن کے لئے اپنا وقت دیا